موسیقی تو دوستو ٹرو ویو کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ٹرو ویو کس وجہ سے یوز ہوتا ہے اور گوگل ایڈ ورڈز کس طریقے سے ویڈیو ایڈز چلاتا ہے ڈیفرنٹ نیٹ ورڈز کے اوپر اب آگے چل کے کچھ سیشنز کے اندر ہم ہینڈز اون پریکٹس کریں گے گوگل ایڈ ورڈز پہ اور دیکھیں گے کہ ویڈیو ایڈز کس طریقے سے بنائی جاتی ہیں اور پبلش کی جاتی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب فار ایکزمپل آپ کے پاس بجٹ آیا کلائنٹ نے آپ کو ایک سپیسیفک بجٹ دیا یا آپ اپنی کسی بزنس کی ایڈ چلانے چاہ رہے ہیں ویڈیو ایڈ اور آپ کے پاس ایک بجٹ ہے اب اس بجٹ کو لگانے سے پہلے یا گوگل کو دینے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ بجٹ یا وہ پیسے کس طریقے سے چارج ہوں گے یا چارجنگ میکنزم کیا ہے گوگل کیسے وہ پیسے آپ سے چارج کر رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ایک سیشن کے اندر میں نے آپ کو بیڈنگ پروسس کے بارے میں سمجھایا تھا پھر ہم نے کالیٹی سکور کی بھی بات کی تھی اس کے ساتھ ہم نے ایڈ رینکی بھی بات کی تھی لیکن اس سیشن کے اندر دو بڑی ہی امپورڈنٹ چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو تیار رہی اور بڑے غور سے سنیے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کو یوز کر کے گوگل پیسے آپ سے چارج کرتا ہے سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کو ہم کہتے ہیں سی ٹی آر ڈیجیٹل مارکٹنگ کی زبان میں اس کو سی ٹی آر کہا جاتا ہے یعنی کہ کلک تھرو ریٹ اکثر جب آپ فری لانسرز کے دمیان بیٹھے ہوں گے تو وہ سی ٹی آر کی بہت زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو سی ٹی آر یعنی کہ کلک تھرو ریٹ سے مراد یہ ہے اگر ہم اس کو ون بائی ون دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز کہ کلک تھرو ریٹ مینز پیپل ہو کلک آن یور ایڈ یعنی کہ وہ ریٹ کے جس کے اوپر لوگ آپ کی ایڈ پر کلک کر رہے ہیں گوگل ایڈ ورڈز کے اندر اس چیز کو انہیں پرسنٹیج شو کرتا ہے گوگل اور آپ کو دکھاتا ہے اگر آپ کا کلک تھرو ریٹ اچھا ہے جو ٹرڈیسنی کہا جاتا ہے کہ دو پرسنٹ سے زیادہ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایڈز اچھی پرفارم کر رہی ہیں لیکن اگر آپ کا کلک تھرو ریٹ اچھا نہیں ہے تو اس کا افیکٹ دریکٹلی آپ کے جو آپ نے پیسے پے کی ہیں اس کے اوپر آئے گا تو سی ٹی آر کا مطلب کیا ہے کلک تھرو ریٹ کلک تھرو ریٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام لوگ ان کا ریٹ جو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر یا آپ کی جو ایڈورٹائزمنٹ جو آپ پپلش کی ہوئی ہے اس کے اوپر کلک کریں نمبر آف کلکس جو ہیں وہ میٹرک کر رہے ہوتے ہیں کلک تھرو ریٹ کے اندر بہت زیادہ جب ایڈ ایک پیر ہوتی ہے ایک یوزر کے سامنے خواہ وہ ڈسپلی ہو خواہ وہ سرچ ہو یا اس کیس میں جہتر ہم ویڈیو ایڈز کی بات کر رہے ہیں تو امپریشنز بھی میٹرک کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ کتنے لوگوں تک وہ ایڈ چلی اور پھر کتنے لوگوں نے اس کو دیکھ کر اس ایڈ کے اوپر کلک کیا اب اگر پچھلے سیشن میں سے آپ کو ایک چیز یاد ہو تو میں نے آپ کو سکھایا تھا اور بتایا تھا کہ ویڈیو ایڈز میں ایک بڑی ایک پوزیٹیو اور پرو ہے چیز وہ یہ ہے کہ اکثر کلکس جو ہیں وہ آرگینک ہو رہے ہوتے ہیں مطلب ہے کہ ویڈیو آپ نے یوٹیو پہ دیکھی ایڈ کی لیکن کلک آپ نے وہاں نہیں کیا آپ چلے گے ڈریکٹ ویب سائٹ کی اوپر کیونکہ ویب سائٹ کا لنک وہاں پروائیڈ کیا ہوا تھا تو گوگل کو آپ اس پرٹیکلر لنک کے پیسے نہیں پیہ کر رہے تو اس حساب سے ویڈیو ایڈز جو ہیں وہ بڑی مصفید ہو سکتے ہیں آپ اس سے کم پیسے لگا کے اس کے بعد اگلا پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے کہ اگر آپ کا کلک تھو ریٹ اچھا ہے تو آپ کی ایڈ کی رینک بھی اچھی ہوگی اگر آپ کی ایڈ کی رینک اچھی ہوگی تو کیا ہوگا یاد کریں میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو اگر رینک اچھی ہوگی آپ کی ایڈ کی which means کہ quality score بھی اچھا ہے تو آپ کی ایڈ کم پیسوں میں اپیر ہوگی یوزر کے سامنے as compared to آپ کی جو competitor ہیں یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے مقابلے میں گوگل کو پیسے دیئے میں اور bidding کی ہوئی ہے کہ بھائی اتنے پیسے لے کے ہماری ایڈ اس پرٹیکلر یوزر تک پہنچاؤ اور لازٹ کے اندر ہے کہ quality score یا quality measure جو ہے وہ بھی بڑا strong ہو جاتا ہے اگر آپ کا CTR اچھا ہے یعنی کہ click through rate اچھا ہے تو click through rate directly associated ہے add rank کے ساتھ بھی associated ہے quality score کے ساتھ بھی اور directly آپ کے پیسوں کے ساتھ بھی associated ہے اب آئیں ذرا اگلے پوائنٹ پہ دیکھتے ہیں جو میں نے پہلے کہا تھا CPC یعنی cost per click اس سے کیا مراد ہے cost per click سے مراد یہ ہے کہ وہ amount جو آپ ایک click کے اوپر pay کر رہے ہیں گوگل کو اب گوگل آپ سے charge کرتا ہے اچھا یہ بھی وہ لفظ ہے کہ جو freelancers اور digital marketers بڑا commonly use کرتے ہیں کہ CPC میری particular campaign کی کیا ہے یعنی cost per click کیا ہے تو cost per click جو ہے وہ کم ہونا چاہیے کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی campaign جو ہے بڑی اچھی run کری آپ کی ads بہت اچھی run کری ہیں تو ویڈیو advertisement کے اندر اس کو run کرنے سے پہلے CTR سمجھنا ضروری ہے اور CPC آپ کا کم ہونا چاہیے CTR آپ کا زیادہ ہونا چاہیے یعنی کہ click through rate زیادہ ہونا چاہیے اور cost per click جو ہے وہ آپ کا کم ہونا چاہیے CPC کے علاوہ CPA بھی ایک لفظ ہے جو آپ اکثر سنیں گے گھبرانا نہیں اس کے پر آپ نے یہ ایک چیز ہے جس کے دو لفظ کہے جاتے ہیں cost per click یا cost per acquisition acquisition کا other word ہے sale یہاں آپ چونکہ click ہی مانگ رہے ہیں گوگل سے کہ زیادہ زیادہ click لے کر اور میری ویڈیو advertisement پہ تو آپ کے لیے جو sale ہے وہ actually click ہونا ہے آپ گوگل کو بتا دیتے ہیں کہ 5 روپے سے زیادہ تم نے cost پر click pay نہیں کرنی اگر 5 روپے سے زیادہ ہوا ہے اور bidding process میں اس particular bid تک کوئی اور user ہے یا کوئی اور company ہے جس نے پیسے دینا تو میری آئیڈ چلانا اسی وجہ سے آپ سیلیکٹ کرتے ہیں گوگل ایڈ ورڈ میں کہ maximum میرا cpa یا cpc اتنا ہونا چاہیے 5 روپے 10 روپے 15 روپے جتنے بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس سے زیادہ پھر گوگل جو ہے وہ اوپر spend نہیں کرتا آپ کی particular ایڈ کے اوپر گوگل تمام advertisement bidding کے process کے حساب سے چلا رہا ہوتا ہے اگر آپ bidding کے اندر اچھے ہیں اور آپ کی bid ٹھیک ہے کیونکہ آپ click through rate اچھا ہے آپ quality score اچھا ہے آپ ایڈ rank اچھی ہے تو آپ پیسے بچا رہے ہوں جل رہی ہوگی آپ پیسے بچا رہے ہوں گے اور فری لانس کر رہے ہیں تو client بھی خوش رہیں گے